آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب گلوان ہوا تھا اس وقت بھارت کے پرائی منسٹر وزیر اعظم نے دیش کی جنتہ کو یہ بیان دے کر گمراہ کیا ایک مسلیڈنگ سٹیٹمنٹ دیا کہ نہ کوئی غصہ ہے نہ کوئی غصے گا اور اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا دیش کی جنتہ نے دیکھا کہ پی ایل اے کی فوج بھارت کی سرزمین میں خس کر بیٹھ گئی اور آج بھی ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک میں ایک ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی ایل اے سی میں بیٹھی ہوئی ہے اور جہاں سے ہم لوگ ان سے چین کی فوج سے جو ملٹری ڈاکس ہوئے ہیں چودہ پندہ راؤنڈ کی ہم لوگ غلطی کیے ہیں ایک بفور زون بنا کر اور بفور زون ایسا بنا دیئے کہ ہماری فوج جو پہلے جن جگہوں پر پیٹرولنگ کر دیتی ہے پیٹرولنگ بھی نہیں کر پا رہی ہے تیسرے اسی پانگ سانگ سو لیک پر ایک بریج بن رہا ہے چین بنا رہا ہے جس سے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں جو جو کائلاش رینج تھا جہاں پر ہمارے کو اسٹیڈیجک ہموں کو فائدہ تھا ہماری فوج کو ہم نے اتار دیا ہمہ سے اور پھر ارنانچل پردیش میں نو تاریخ کو جھڑپ ہوئی اور یہ سرکار جو ہے پارلیمنٹ چل رہی ہے بارہ تیرہ تاریخ کو بیان دیتی ہے میں اس وقت بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ارنانچل پردیش میں جھڑپ ہوئی ہے سترہ ہزار فیڈ نیچے سے چین اوپر آ کر بھارت کی فوج سے کلیش ہوتا ہے ڈوکلام میں پردان منطری نے کہا تھا دوزہ سترہ میں کہ ڈس انگیریونٹ ہو گیا چین ختم ہوگا اب چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر چین روپے بنا رہا ہے اگر وہ ہوگا تو سلیگوری کا اوڈر تک پہنچ جائے گا وہ تو جہاں تک چین کی بھارت کی زمین پر جو گسنے کی بات ہے کئی ایکسپرٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ایل ایسی کے اوپر خریب چھس سو اٹھاویس موڈل ویلیجز چین بنا رہا ہے اور اس کو استعمال کرے گا ایک سٹیجنگ ایریاز بلڈ اپ کے لیے یہ سرکار یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے انگلنڈ کا ٹیلیگراف اخوار یہ ریپورٹ لکھتا ہے کہ مہینے میں دو مرتبہ فیس آف ہوتا ہے بھارت کی آرمی کا پی ایل اے کے ساتھ ارنانچل پردیش میں سیٹلائٹ ایمیجریز ہے کہ چین بیٹھا ہوا ہے تو اس مسئلے میں موڈی سرکار ترانسپیرنٹ نہیں ہے نمبر ون دوسرا وہ آدھی سچ بولتے ہیں آدھا جھوڑ بولتے ہیں میس ریڈنگ فیکس کہتے ہیں اور انگریزی میں جو کہتے ہیں نا کہ ایمیوزنگ ڈسٹریکشنز تو ہماری فوج سٹرانگ ہے بہادر ہے مگر ہماری سرکار بڑی کمزور ہے چین کے معاملے میں اور پارلیو نے ڈیبیٹ کیوں نہیں کرانا چاہتے آپ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارا اور پھر ہمارا جو 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 ٹریڈ بڑھ رہا ہے ایمبیلنس ٹریڈ چین سے بڑھ رہا ہے تو مڈی سرکار نے کہا کہ ہمیں ٹک ٹاک کو بین کر دیا کیا مزاق ہے یہ اس سال ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں سکسٹی فائی بلین ڈالرز کا ایمپورٹ ہوا ہے چین سے تو چین کا نام ہی لنے چاہتی مڈی سرکار پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرانے سے کیوں گھبرا رہے آپ ہم گورنمنٹ سے اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیبیٹ کروائیے اگر آپ ان کیامرہ کرنا چاہتے ہیں میڈیا ریپورٹ نہ کریں وہ بھی رولز میں پرویجن ہے کروائیے اگر وہ بھی نہیں کرنا جائے تو کم سے کم اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے آل پارٹی میٹنگ بلا کر سنیے ہم کو کیا کائنا ہے اور سرکار بتائے کہ چین چین سے جو خطرہ ہے ہم کو جو آئے دین ہماری زمین چین چھین رہا ہے اس پر وہ کیا بولیں گے سچائی کیوں نہیں بیان کر رہے سچائی کو ایک سب کیوں نہیں کر رہے آپ سر آپ جو جو جیشن کر کی نے کہا ہے کہ چائنا کو یا کسی بھی کٹری کو سپیشلی چائنا کو لے سی کا کنٹرول لینے نہیں دیں گے ایسا ہم کا ارے لے کے بیٹھا ہے نا ڈیپسانگ اور ڈیمچاک میں ایک ہزار سکوئر کلومیٹر ڈیپسانگ اور ڈیمچاک میں پی ایل اے چین کی فوج بیٹھی بھی ہے سائٹلائٹ فوٹوز ہے ایمیجریز ہے کیوں بول رہے ہیں وہ تو بیٹھا ہوا ہے جہاں سے ہم نے ان سے باتشیت کر کے ڈیس انگیجمنٹ جو بولتے ہیں ہم نے بفر زون کیوں کریٹ کیا بھی ہاں پر کیوں کیا بفر زون کیوں کریٹ کیا ہم نے حرم جس جگہ پر ہماری فوج پیٹولنگ کرتی اس جگہ پیٹولنگ نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ آپ نے بفر زون کریٹ کر دیا بلکل غلط کر رہے ہیں مسریڈنگ سٹیٹمنٹ ہے ان کا انپورٹ کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے تیس سال سے جو انڈسٹریز کا سپورٹ چاہیے تھا وہ بلا نہیں ہے اسی لیے وہاں سے انپورٹ بنایا جائے تو پھر آپ ٹک ٹک کیوں بین کیے ٹک ٹک کیوں بین کیا بیس ہمارے فوجی مر گئے گلوان میں ریفٹر انڈ کرنل تیلنگانہ کا مر گیا اپنی جان کے عظیم خوربانی دے دیئے سب لوگ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین راشتہ واد ہے یہ آپ کا راشتہ واد ہے ہماری زمین پر آئیں گے حفظہ کرتے جائیں گے اور ڈھوکلام میں یسا کریں گے پانک سانگسو پانک سانگسو لیک میں بریج بنائیں گے اور آپ دیش کو بولیں گے نہیں کچھ نہیں ہو رہا بھی ڈس انگیجمنٹ کے بعد کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے یہ تو بتائی نہیں رہے ہیں سب چھپا رہے ہیں جاپان کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں کہا ہے ہاں جاپان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پانچ یا دس سال میں جو تیس سال سے گتی چل رہی ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے پانے دس سال میں جو امپورٹ کے بعد آپ صرف چین کے تعلق سے سٹرانگ ہو جائیے آپ سٹرانگ کیوں نہیں ہوتے آٹھ سال سے آپ کی سرکار ہے کیا آپ اس اس گورنمنٹ نے گلوان کے وقت اس دیش کو جھوٹ بولا نہیں بولا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا تو پھر پندرہ راؤنڈ جو پی اے لے سے باتچیت کس لیے ہوئی پھر ہم نے جو ڈس انگیجمنٹ کہاں سے کیا جب گھسے نہیں تو وہاں پر یہ یہ ارنوچل پردیش میں ایک لیش کیوں ہوا پھر یہ یہاں پر آپ کے اسی ڈوکلام پہ جو بریج بن رہا ہے کہ اس ریگو ریکارڈر کو فیوچر میں خطرہ نہیں ہے مہینے میں دو دو مرتبہ فیس آف ہو رہے ہیں ہرنوچل پردیش میں چین کی آرمی کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیوں نہیں کروانا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کروائیے پارلیمنٹ میں ہم اپنی بات رکھیں گے آپ آ کر پوچھتے ہیں ہم آپ کو بولتے ہیں وہ آپ کو بول رہے ہیں پہ ڈیبیٹ کرائی نہ پارلیمنٹ میں پورا پوزیشن یونیٹیڈلی ڈیمانڈ کر رہا ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ڈیبیٹ کروائیے اس کے پر گورنمنٹ کمزور ہے سوچ بہت طاقتور ہے اور ہمیشہ رہی گی گورنمنٹ کمزور ہے چین کا نام لینے سے کتراتے ہیں ہم آپ کو اتنی مثالیں دے رہے ہیں آپ کو سر آج جو انڈیا اب 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 یہ جو حال آپ دیکھ کے اب انڈیا انڈیا is going to utilize its naval assets to uh to do surveillance on the land disputes and on the border specially تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کریے اچھا ہے کون رو کر آپ بہت اچھا ہے دیش کی سرکشاہ کے لیے جو بھی کرنا ہے security کے لیے کرنا چاہیے بھئے لال آنکھ دکھائیے نا 56 کا سینہ دکھائیے چین کو آپ تو ہمارے دیش کے پتان منتی تو اٹھ کر جا کر ملے اس سے ہاتھ ملائے ہاتھ ملائے دورنا چل میں کلیش ہو گیا چین کے بارے میں یہ اس سرکار کو بڑی سنجیدگی سے اور سیریسری اینے کی بہت بڑی ضرورت ہے آپ دیش کو بتائیے آپ transparency رکھیے information آپ کیوں چھپا رہے پورے satellite image ساری دنیا دیکھ رہی ہے foreign countries کے اخبارات آپ کی آپ کی جھوٹ کو سام میں رکھ دے رہے ہیں کب تک آپ half roads misreading facts amusing distractions کب تک چلتے رہیں گے اور جب ہم بولتے تو انہیں نہیں بابا آپ لوگ یقین ارے یقین کیسا کریں گے آپ کا آپ تو سچا ہی بتائی نہیں رہے ہیں دیش کو ملک کا مکور کیسا کریں گے